انجلی بے علیین بے علیین بے علی خدایہ بحقِ آلِ یاسین احتمامِ مجلس قبول فرما خالق و مالک جس حقید و تحترام نالوانیان ملک سہوان ذکرِ مظلومِ کرولاد احتمام فرما بارگاہِ سیدہ اچ درجہِ قبولیت اتا فرما رزقِ حلال توفیقاتِ خیرِ جو سعت و رضافہ فرما بحقِ آلِ اتحارِ الٰہی جتنا ثواب و عبادات دسلہ ملے بحقِ آلِ محمدِ ندِ مرہومین تک پہنچا درجہِ بلند فرما شفاعتِ سیدہ نصی فرما خدایا دور قریب تون جتنے دعا دہت بلند نے عالم بزاعتِ شدور اللہ کسے موتاج لخالی نہ لٹا انہ لمحات دا سکتا صدقہ اس بارگاہ دا صدقہ جتنے مریض نے مالک جملہ مریضہ نو شفاعتا فرما بالخصوص با نزاق شاجی بیمار نے صحتِ قلی اتا فرما میرا مالک جتنی جو علیہ بے اولاد نے بنتِ مرتضیٰ دی خالیہ گوشتہ صدقہ آباد فرما وطنِ عزیز نو محافظت فرما میرا مالک سڑی اہم اور آخری دعائی نہ مجلسند اصلی وارث وارث خونِ حسین بقیت اللہ ولی العمر امامِ زمندہ جلدی ظہور فرما قبولیت واسطیک صلوات ملک اعوذم اللہ اہم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم حاضرین و سامعین سادات مومنین احالیان قاسم پور میرے بزرگان واجب الاحترام سنشیہ سہبان مسلمان ہو ہیں جس دا یقین ہوئے میرا نبی سچ ہے صداقت مصطفیٰ تے کلمہ گون ہوگر تھوڑا جا شک پہ گیا تو پھر مسلمان دا دین تبا برباد ہو جائے گا چونکہ خدا تو لے کے مسواق تک جتنا اسی دین لے آمینہ دلال دی زبان تو لے اللہ جیسی ذاتنو بی اسین آپ نہیں منیا نبی منوا ہے یعنی اللہ ہے حاضر و ناظرِ حسن ویکھرن دا شوق بھی کونی سڑھی ایتیاج بھی نہیں اسی بھی اکھرن دا ارادہ بھی نہیں رکھ دی بس ہے کیوں نبی فرما دیتا ہے اور وجود توحید اس تو بڑی دلیل ہی کو نہیں کہ میرے نبی آکھے اللہ ہے میرے نبی آپ نہیں بولا بحکمِ خدا بول مَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَا اِنْ هُوَا اِلَّا وَحْيُّوْا تِحَتَّر فِرْكِينَ چونکہ کسے بندے اللہ نہیں ویکھیا یقین بہوتے یقین اتنے خدا تے مَنْمَانَ الْنُو بندے چھڑ گئے نہیں اللہ نو نہیں پیچھڑ دے مَسْحَدْكِ بھائی جنہوں سمجھ آئے بہت مہرم بہت شکر جس آکھے اللہ ہے بندے اُدھے منکر ہوئے نہیں اِیَاکَ نَابُدُو وَاِیَاکَ نَسْتَ اس خدا دا منکر کوئی نہیں آیا پھر ملاں کدی بکھ رہے ہیں بہے کے اگر تیرا ضمیر ہے تو اپنی ضمیر کو لو پوچھیں اے جلت تیرے اندر عقید ہے توحید مضبوط ہے بن وکھ خدا نو منی پھر میں اے تیرا کمال نہیں اے اس مستفادہ کمال ہے جس اللہ وکھایا نہیں منوا لیتے ہیں اللہ بہت شکریہ معاشرے ساڑا بڑا جرم ہے علی انوالی اللہ اے جی پتہ نہیں کی تو لیندہ نے کلمہ شیئند اللہ میں اگر کوئی سننی شیعہ فرقہ وریت باہر ہو کہ میری گل سنیں جج بن کے پنچائت بن کے پریہ بن کے تو پھر میں جناب کو لگ فیصلہ طلب کر رہے ہیں فرقہ بن کے نہیں امت بن کے ذرا ترازو عدالتی ترکھڑی تے تول جس انو مصطفیٰ چھپا کے منوایا ہے انو سارا جہان من گئے تھے جس انو غدیر خوند چوکتے بکھا کے پھر منوایا ہے من کو اسنو بھندے من گئے مصطفیٰ 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 مل کے اچھا سارے حط بلندہ دری محرون محرون جس انو چھپا کے منوایا ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے جس انو بکھا کے منوایا ہے وہ علی ہسیں اللہ بھی اپنی مرضی نال نہیں منیا ہے نبی پاک دی مرضی نال منیا ہے علی شہ نشاء نمی ہسیں اپنی مرضی نال نہیں منیا ہے مصطفیٰ جیڑا منواندہ ہے وہ دیال جاندہ ہی کونی جیڑے غریم منن آلینے ساڑھے تے بندے ڈنگا لائے کے چھوڑے چوکھا ٹلی تے نبی نال متھالان یا رسول اللہ قدیقے سے دیکھ چیچی انگلی چا پھڑ دے عمران دے پتر دی باں پھڑی ہے کسے دی چیچی انگلی بھی نہیں پھڑ بل آیا ہے بجلی دا میرے آل چالی ہزار دا مثال دیں لگے بچہ دے گیا ہے میں بل ویکھے چالی ہزار جناب پارا میرا ہائی ہو گیا ہے بل میں اتھے رکھے ڈانگ لے کے بچے نمارنا شنگ کی تے کاسمپور کھرلا شریف بندے کٹھے گئے انہوں نے بابا کیے بڑھنی میں کہا ظلم کر گیا ہے چالی ہزار دے بل دے گئے انہوں نے کہا میرے بانی کار زاکر چنگ ہیں تے ہیں کامنیوں چنگا وہ تے پھڑانا آئی بیجنا ہے تے واپڑانے نے چو کھٹے لی تے واپڑانا نا متھا لانا میں صدقے بھائی جنہوں سمجھا ہوئے میں اتھے چہرے بیکھانے جے تیرے جٹل ہیں تے واپڑا دا دفتر ہوئی جاں یہ تے غریب بچہ پھڑانا آئے کوئی ہو رہاں دے تنہوں بھی مارنائی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علین ولی اللہ میرے لاکے دے سنی بھائی اے چودہ سو سال ہی ساڑھے نال پہ آن دے اسی غریب مننہ نالے علین ولی اللہ پڑھنے بندے ڈانگا لے کے ساڑھے دے چڑھے نے علی کی تھو آن دا جے چو کھٹے لی تے نبی نال متھا لہا اس منوائیا کیوں نے تیرے ہاتھ سلامت تیرے ہاتھ سلامت بھائی تیرے ہاتھ سلامت یہاں بہت مہربان یہاں اس پڑھایا ہے پڑھو علین من کنت مولاہ فہاظا اسی علین ولی اللہ پڑھے سرنالوہرے انجویسے کوئی سنی بھائی ایسا بھی خواہ دیو باں کھڑی کرے جڑھا لینو اللہ دا ولینی من دے جس سارے من دے علی اللہ دے ولی نے جی ولین دے ولی شیر خدا علی بادشاہ جی توں پنجابی چمن نے تے جائز ہے اسی عربی چمن یہ تنا جائز ہے علی اللہ دا ولی یہ پنجابی ہے تے جی ایدی عربی کرو تے بند دے علی ایدہ مطلب کاسم پرالیا گال سنی شیادی نہیں گال عربی تے پنجابی دی جڑا پنجابی چمن لین اللہ دا ولی سنی تے جی عربی چمن لین کرے کوئی انکار مائی دا لا لاکھے میں علی اللہ دا ولی نہیں بند ہے ایدی عربی کرو تے بند ہے علی ان اسی پنجابی چمن لین دے گزارا ہو جاندہ ساڑھا اگا خیال ہے کبھر جڑے سوال ہونے نہیں نا وہ گجراتی پنجابی بچ نہیں ہونے وہ عربی چونے ساڑھا جرم اتنے ہیں اسی علی اللہ دا ولی منے ہیں عربی مندے سارے اسی ذرا اقرار عربی کرنے ہیں تاکہ کل فرشتے پچھن تے ساڑی زبان تھڑکے نہ فورا داست دیئے علی ولی توہی تو لیکن اس واق تک اسی سب کچھ نبی پاک شیعہ دی دیفینیشن شیعہ دی تعریف شیعہ دی ای وضاحت ہے کہ شیعہ اس نوع کیا گیا جس نے قول و فیل پابندو زبان مصطفیٰ جدا نبی زبان پاک تو اگا پیشا نہ ہو ای وجہ اسی اللہ نو نبی دیا کھ منے علی نو نبی دیا کھ منے سیدہ زہران نو اپنے کھڑوں نہیں منے رسول آکھ فاطمہ تو رسول فرمائے الحسن والحسین رہان تایا میں نبو دا پھول نا تے میری خوشبو دا نا حسن حسین آئے آئے تے پھول دی قیمت ہم دی تاں خوشبو نا جدن تو پھول لے ادن تو خوشبو جدن تو مصطفی ادن تو حسن حسین رسول مونڈ انتے چاہ کے دس حسین وانا من الحسین اسی اپنی مرضی نال حسین وہ نہیں منی اسے انہوں مدینہ دیں کہ لئے ہیں چاہ چاہ کے پیاد میرے صحابہ میرے جانشین بھولنا نہیں اے میرے بھی چوئے میں اسے دو نہیں اسے ایک ایک ہے آکھنا ایک ہے کرنا کال فیل کہنا کرنا چلو ایک تو پتہ جس دن رات کر بھی مہربانی جی آکھنا سو کرنا اکھا کون سمجھے گا میں ادھا چیرہ بکھا گا کاسم پور کھر میرے سنی شیعہ بھائی جس صرف زبان نال آکھ ہے حسین میرے بھی چو میں حسین چو ادھا نام محمد مصطفی جس کر کے دنیا نام میرے بھی چو میں نام جو اللہ ہیال بہت محمد دس محرم واقع کربلا نبی پاک دے کول دا پریکٹیکل جل فرمان فرمایا نام ادلال حسین میرے چو میں حسین چو ادھے پروف دا کربلا ادھے پریکٹیکل دا نام کربلا جو نام آکھ ہے نواز سے کیتے وہ جو کیتے وہ دا نام کربلا ہے دنیا نودہ سیا نے نام سچ فرمایا ہے خدا لانت کرے یزید پلی اس ہے حسین میں تیر جنگ نہیں کرنا چاہا مظلوم کربلا فرما تو کی کرنا اس ہے کہ خام خوا مدین میرا تیرا روح نہیں میرا ٹارگٹ ہو رہے شبیر فرما تو کی کرنا چاہ بہت توجہ نال فضیل پڑھ لیا میں جو اگر میں جملہ پہنچ چاہ لے میں سمجھا کہ میری محنت پوری ہوگی اہل سنت بھائی ینگ جنرنیشن پڑھے لکھے سٹوڈنٹ کربلا دا بیس کو کیوں کربلا ہے یزید ملون آکر ہے حسین ابن علی میں تیرے نال نہیں لڑنا چاہتا میری جنگ تیرے نال نہیں نواز رسول فرمائے تو کی کرنا ہے میں تکلیف جو محمد ابن عبداللہ نمہ دین لے سانود ہی پرابلم کس طرح اس اگر قبائلی سردار لوگ مکہ ساڑھی پگ شمل ہو جائے ساڑھے مو جو گل نکل کے معاشرہ دا قانون بن دا اس جو آکھ دیئے انہ ہو جان دا اس سردار لوگ کہاں کمی کمی ہند سردار سردار ہند سن تکلیف تے دین دی اے جیل نمہ دین لے آئے اے پیدا کہ اسے عربی نو کہا لے تے فوقیت نہیں ایز انسان سارے برابر نے اے اصل اچھ وچوں ساڑھے نہ دشمنی کر دے ایک کمی ساڑھے نار لانا چند ہے بہت مہربانی بھائی سادہ زبان نار اے ہی طریقہ بڑھ ادھا دل لے انہ ساڑھے ساڑھے نار بے کی تکر کھانا اس ساڑھے سرداری نظام کھانا چند ہے ساڑھی چودر آر دا دشمن ہے اس جتھے دے قبائلی سردار لوگ یہ ہبشی تکے تکے دے بندے نہیں پیدا انہ نار بہت سنو کمی ہیں نار ٹوکر کھانا سن شراب نہ پیو نمہ دین لے ساڑھا پیو بیٹی بیٹا برابر سمجھو بچی نکٹ وان دیئے توہمت بیٹا مرد میدان میدان دی زینت یہ انہ دین دی ساڑھے کو کر مان چاہ آس سوا تی رات جم دین دین سن تکلیف ہی دے قانون دیئے غریب غریب بندے نہیں دینا لگے سن پرابلم کر رہے پھپی بڑھے دا نکا نہیں دا کیوں نہیں دا مرد عورت ہو سکت دا نکا میں حسین تیرے نال نہیں میری جنگ محمد قانون دی مظلوم کربلا فرمایا محمد نحور سمجھے حسین نحور آئے 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 سمجھو خدا واسد بیس کربلا دی سمجھو کربلا کیوں ہیں کربلا اچانک نہیں حسین جی جان دے رہے که دے پیچھے دے رہے اقتدار پیچھے حکومت پیچھے شپیر دے نانے دے حصول بات جان حسین سمجھن سارا مدینہ بریا مسلمان دا وچو تن بڑی تکلیف ہوئی اسلام دی دن دین بچان اٹھے باقی نہیں مسلمان تم بھی مسلمان بھی مسلمان چپ کر کے پہنچ تھی بیٹھے نہیں مظلوم کربلا فرمایا ملاؤن دن کی سکھ ہے میں مسلمان اس سکھ تو مسلمان نہیں فرمایا تیری غلط فہم یہ مدینہ چپ بیٹھے نہیں مسلمان میں مسلمان نہیں میں اسلام ہاں بہت شکریہ بھائی بہت شکریہ بھائی مہربانی یا ایسے جملیاتیں بول دیو توڑا اسلام فرمایا چپ بیٹھے نہیں مسلمان میں اسلام ہون پتہ لگے کاسمپور علیہ کربلا جنگ مسلمان مسلمان دی نہیں اسلام اور مسلمان دی مسلمان دا دی اسلام میرے آنکھے لگے اسلام آنکھے میں گردن دے دیں آنکھا تیرے آنکھے نہیں لگے اس دی جنگ ہوئی ہے حسین جنگ اقتدار دی نہیں کیتی حسین نانے دا قانون بچانا چاہتے اور ہر ممبر میں جملہ پڑھ رہے مہران ہے اس بندی فراست نہ سنی نہ شیئے مسلمان حسائی کرسین یورپین اس کمنٹس میں پڑھ مہران ہوگئے صداقت کدھی نہیں چھپ دی حق کسے نہ کسے پس سرکہ ڈم دائیں وہ لکھ دے کہ کربلا اقتدار تھی جنگ نہیں حسین جی جنگ کی تھی اتخت اور تاج دی خاطر ملکہ دی شای دی خاطر نہیں حسین کوئی قانون بچانا چاہ رہے دلیل ہو دی سنو توڑے رون ٹکھڑے ہو جا وہ حسائی لکھ دے اس غادے کہ سٹھ ہجری شبیر ٹھائی رجی مدینو چھوڑ رہے اس دور دے بہت بڑے بہادر دانا محمد حنفی ہے یعنی سرکار محمد حنفی دے دھاک بیٹھی یہ پورے عرب سرکار ابل فضل اللہ باس دے برابر حنفی بہادر یعنی حاشمیا ویچون اے چند شخصیات مشہور جنگ دانے جنگ دے بسم اللہ جنگ حرب و ضرب دے ماستر لوگ نہیں انہا محمد حنفی ہے اوہ سا کیا میں کرسین ہو کے لکھ دے نہ حسین جنگ اقتدار دی نہیں کر رہا حسین کوئی قانون بچانا چاہ رہے دلیل اوہ سا کیا جیلے کربلا ٹو رہے محمد حنفی نو مدینے چھڑ جانا اٹھارہ دن آن دا اسگر لے جانا آئے آئے کیا مطلب حسین جنگ نہیں جا رہا حسین کوئی ٹارگٹ اچیو کرنا چاہ رہا کوئی قانون بچانا چاہ رہے حسین اس قانون دا نام دین اسلام شبیر اقتدار دی جنگ نہیں کی تی فرمایا میں نانے دی دین نہیں بدلن دیا اللہ حلال مصطفی حلال رہے گا حرام مصطفی حرام آئے ایس غلط جنگ ہوئی اگر آج تیرے ویڑش دین دی روشنی مکروز حسین دے اگر تیری زبان تے کلمہ لا الہ اللہ جار میند حسین دی اگر تیرے گھار بیٹی بیٹی ہے ماں بہن بہن بیوی بیوی مکروز ہے تو حسین لا اگر تیرے گھار مقدس رشتے اندھی پہچان اگر حسین دی میند مندرہ میں جم دیوں اگر حسین نہ اندھا بینا نال نکاح اندھے اگر حسین اگر ایک بیٹ تے وکھر کمری بیان اور بیٹھتے ستے نے تیرے جوان بچی ہے جوان بچی تو دوجہ کمری مطمئن ستے ستے رہن بہن بھراد تیرے اندر دیت میں ناندھا نا حسین جس دن اندر مال کے مطمئن نکال دیتا کوئی پریشانی نہیں ستے رہن خدا نا حسین اٹھارہ سال دی بچی 20 سال بچے بہن بھراد صبح مورسائکل دیکھ جا رہے نہیں شامل آ رہے پند پورا مطمئن بند پوچھ کون بہن 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 اچھا اچھا فورا جس تین سوچا دے دروازے بند کر دیتا جس پند مطمئن کی تے اس اتمنان دا نا حسین جس گلی چو گزر دے بہن بہر کس غرط سوچا نہیں دیتا اس پاکیزہ سوچ دا نا حسین بہر جو بھئی بہر جو اللہ تیرے اندر دے اتمنان دا نا حسین مقروض تو حسین ابن علیدہ تُو فرقے دیانک نال شبیر نو ویق رہے ہیں انسانیت دیانک نال ویق حسین کربلا مذہب نہیں بچائے حسین اگر حسین مذہب بچائے صرف شیعہ مند حسین سنی سکھ نہ مند گرو نانک مند چیلے آخرین چھانتے بابا آج دا محرم حسین کیا میرا گرو آج دھوپ تیرے میں کی میں چھانتے پانی پی حسین کیا تزا رہا تیرے تیرے گرو حسین کیا توڑا گرو میں جگت گرو حسین انسہ کیوں تو مسلمان دے نبی دا پتر جید نا حسین انسہ کیوں سید عقیدت مند میں چیلے لیا کہ کلمہ پڑھ مسلمان انسہ کہ کلمہ نہیں پڑھ گا کیوں ادھا قاتل بھی مسلمان نہیں میں صدقے پڑھ لی مجلس میں قریب تو قوین کر چڑھ حسین یا مسلمان ہو یا حسین چھوڑ مسلمان دے نبی دا پتر چھوڑ دی حسین جا گھر بہن نال ویا کر تو تو گرو جی بہن نال ویا ہے تیرے فرق نال بحث نہیں تیرے شعور نال بحث ترا وی مات مال تیرے اپنے مذہب نہیں جیس کرن دیتا ادھانا حسین سکھ نمی جس دا سے بہن 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 تو تی پھر کلمہ گو رسول لے تو کیوں حسین دا دشمن ہے تو سکرے حسین دا دشمن تو کلمہ گو ہو کہ حسین دی مجلس روک رہے کی مو بکھائیں گا نبی نو یا رسول دنیا نے پتے نہیں یہ کھڑا دی گرمی کل پوری قوم شیعہ جتے جتے انہیں چوکوں یہ دھرنا دیتا ہے آج سارے محمد دھید کبر تے بڑھ لوزر چلا سنی بان کے نا سن نبی دا امت بان کے سوڑو انیس سو چھپیچ اٹھ شوال آل سعوت خدا لانت کرے انہ جنت البقی تیرے میرے محمد دھید کبر تے بڑھ لوزر چلایا گرائی یہ کبر باوری آشا جی رتو آل آل سہت نال زندگی دراز ہوئے نہیں جڑی زری بنائی یہ اس دی شبی پنڈی بٹی ہیں اصل کبر آئی انیس چھپی تو پہلے بی بی پاک فاطمہ تو زہرہ دی کبر مدینہ آئی اے روز آئی تیرے میرے نبی دی دی دا رکھ اپنے مولوی دے سیرت قرآن محمد دی 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 کبر گران آل کون ہے یہ تیرے اسلامی مرکز بنے سعودی آل دی دوری قوم شیعہ اتجاج دنیا دے کونے کونے تے کل کی کیا تو کلمہ نہیں پڑیا کیا تو نبی نمونی دی کس مون شفاعت مانگے گا یا رسول اللہ آس ہڈ نال مل کے نکتے اندھا مقابلہ کار کچھ نہیں کر سکتا تے اپنے باہر میں دے دی دعا تے مانگ جلدی آوے کبران نم اسمار کرن آل تو ساڑھے چار آئیمہ دی کبران گرائیں گے مکہ کبرستان مولا سرکار عبد المطلب عبو طالب دی کبر گرائی گئی ہے جی صحابہ دی کبران تے بلڈوزر چلائے گئے کتے حرام زادے کبران دی دشمن اے محمد والے محمد دشمن آئے گا میرا بار ضرور آئے گا جلدی آئے گا تو حسین نو مزبند اینک نال ایک رہے ہیں حسین نو انسانیت نظر نال ایک تین پتہ لگے کتنے بڑے موسر انسانیت نا حسین پھر حسین نو لکھ نو مطل آئے بہتر نال شبیر چون چون کے بندے بلائے پھر میار انتخاب ایک اپنے حسین اپنے انتخاب آڑا نہیں تی ادی راتی چراغ بجا کے پیدر ٹور جو میں کونی جنگ کرنا آیا مطل میرے پیو دادے دہ دہ دے وہ کل جنگ کرے گا مال غنیمت لبے گی کونی جو میں ضربہ مار نہیں آنے نانا اپنے دور دے محمد آنے بابا اپنے دور دے محمد ضربہ مار کے دین بچائے میں ضربہ جھل کے بچانا کوئی مال غنیمت نہیں ملنی اتنا شفاف لیڈر تن کہ تم ملے گا فرمارے نہیں اس لال جو بولے کھج نہ روی آجے میرے نار کل میں زب آجانا میرے پتر مار دین میرے خون نار اللہ دین بچانا جی تسی ٹھول جاؤ بندے رونے چراغ بوجی رون دین آجانا آرہی ہیں فرمائے ہاں تسی در دیو وگر قبیل تونتان مارن گے فرزند زہران کلیا چھوڑ آئے میں اُدھا انتظام کر دینا میرے پردے دار نار لے جو اُنہ بازرہ چراغ جلائے نا میں ویکھا حسین دے سنگتین دا میار ویک جی جوان سینہ تان کے کھڑوتے جی بڑھ دے باہر کھڑوتے جی کمر سدھی نہیں ہوں دی ایتھے سندلے بننے رسول پتر آخ ٹرج جا کے وفائی کتھے ٹرج یہ تیرے سوائی کو فرمی دے آو میں جنت مکام 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 تیرا مکام اے تیرا مکام میں حسین زامن تس جنگتی ہو جا دور جاؤ حسین دے قدمت سر رہ کے دن جنت بہت چھوٹی یہ تیرے قدم بہت بہت ہے حسین اپنے میارہ لے لے حکم میرے بہیدہ اس دی تعمیل اچھ میں اچھو ملہ پڑھ میں اتھے پہنچ گیا جیرے نئی پسند شبیر کو اٹھائے نے پسند نے شبیر خط لکھ لکھ کے بلا لے اپنے اندر اتر پیدا کر حسین بلا لے اپنے اندر جذبہ پیدا کر نوم حرم خط لکھ انہ مہن دیا کھے دس خط علی دی دی سبت کی تی نے جون حبشی نوکر غلام میں قریب تو شروع کر کے مہن کر آنی انہوں فرمیدن نے خط لے جاؤ بسرے سعید ابن عبداللہ بسرے انہوں نہیں جون خط لے کے امام میں دی تیج رکھے قدم تی اطلا کی امام فرمیدن جانا دو قدم فیر چاند فیر حسن اتنال ہو امام فرمیدن رکھ پریشان کیوں ہیں ایڈا 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 رننے امام حسن دی قدم آلوے کیا دے بادشاہ اللہ دے رازہ انچہ بہت بڑا راز ہے تو ان کو نہیں سمجھے گا بادشاہ میں منتا منی یا نہیں میں تے اپنے سوچا تے وپارے لائے میرے دل دیا رہا دیا میں چکو گلتی نہ ہوئے لیکن اس دے باوجود میں تیرے میجار دن نہیں پورا اتریا تو سے میں بہانے نال ٹور رہے کتھ بسرہ کتھ کربلا میں تے ادھم دا پریشان جدن بہانے نال تو مسلم انہوں اکھ کوفے ٹور جا ہنفی انہوں تو اسے اکھ جا مہدین نے ٹور جا سوگر آپ پی روم دی میں ادھم دیا موچ انگلیاں پا کے سوچ کی ہو جا بادشاہ جدہ دشمن زمانہ میں بہنا نال انہوں فوجان کٹھیاں کر دیں ایک کو تم ہوئے جڑا فوجان نخیر نہیں میں بھی تو نخیر رہے سمجھ آگی ہوتے تیرا خون آئی میں تی ہبشیاں سیاہ خون میرا میں اس کابل بھی نہیں انہی گا پتر رسول اللہ تو ٹر جائے کٹے بسرا کٹے کربلا پینڈے مکنے دن تے کل دا رہ گئے فرمی دن واپس آئے امام حسین بازون تو پکڑ کے سینے نالا کے متھا چمک دن صدیق دا پتر آخر کل تُو میرے اکبر دے سنگتی شام آئی کل شہید کربلا آئے تُو ایڈ ایڈ موٹی اتھر بار آئے مولا سفر فرمی دن میں حسین ایک سید نوی دسی میں اس واضح نہیں تو رہا کہ میرے کل اکبر سنگتی آئیں گا بسرا کربلا میں قریب کر دیں آئیں سفر تیرا موٹ جائے آئے بادشاہ ہون مطمئن بس اتمنان دن حسین مطمئن کر دی تا ہون میں چلا جائیں فرمائے خات میرے سنے یو سن دیں اللہ دے حوالے تی 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 سفر نہیں میرے محبت میرے قریب کر دیں آئیں تن پتے نہیں لگے گا بسرا کربلا قریب ہو جائے آئے مولا ٹھیک ہے اب باس جی شہین شاہ فرمائے سنو ودیہ کرو علی ولی اللہ پڑھے نال مواز تے حکم میرے بادشاہ دا قدی دروازے تو مہمان نو نہ ٹھو گار تو باہر نکلو دو چار قدم اتنا ٹھو گڑے ویج سٹاپ تک ٹھو اے حکم ما سو اللہ اب باس جی بات جی فرمائے مہمان نو ودیہ کرو جنگلہ مویج امام حسین سبق دیتا ہے جناب اب باس انہوں پکڑ کے اس دے گھوڑے دیئے آخری ٹھو بے تک آئے اتھے اس انہوں بٹھایا نے گھوڑے تے اللہ دے حوالے سنے یاد نہیں بات شاہ بالکل یاد لو امان ساڑی اللہ دے حوالے تے ایک گل میں ترنل کرنی جناب اب باس زمین تے کھلوتے نے گھوڑے دے کڑتے بیٹھے قسم خدا دی اڈا وڈا قادر علید پتر جان این کن کی تے علید پتر دے مو تک نہیں میں سمجھایا بھی اتنا بڑا قادر مومن پہ دن اڈا وڈا قادر تے قبر چھوٹے کیوں ہے مارے اتنا نے علید پتر اور اہل بیعت جو دو ہستین سب زیادہ مارے آگئے میں قائم پارج کھلو کے گل کر رہے ہوں مردہ جناب عباس چھوکا مارے آگئے اور تنچو علید مسافر شام بیٹی زیادہ مارے جو حلی یا دادار ہو تسی ہائے کرنا میرے کلیج ٹھنڈ پوے عباس دے ہاتھ وڈ کے مارے سرکار عباس دے کان نال مولا کی کوئی سنیا دیتے ہیں دائیں دائیں رن نے جاؤ رن دن فرم چلو اللہ دے حوال بسری رات شب شور دی حسین دی آخری کربلا دی ٹی بیان دی حسین دی صلی اللہ دے آخری آزان دی تی سعیدہ قاسد جان امام حسین دا دے میں بسرے دی بار نماز پڑی دروازے بندنی شہر دے دروازہ کھل نماز پڑھ کے پہلا بندہ بسرے چی داخل ہو امام حسین دا قاسد آدھے کوئی نمازی آرہے ہے گلیج آرہے دا سعیدے دروازے اللہ آرہے اکتی بتی سال دا کڑی الجوان سعید اے سعیدہ دا پی ادادی منن آلے عبداللہ بسری میرے امام حسین دا نوکر غلام اے جناب عباس دا شاگرد بھی نماز واجبہ فجر دی پڑھ بیٹھے تی تردہ تردہ مان مسلد سامنے آرہے ماں تا کی بات پی پڑھ دی سعیدہ دا امام پڑھ لئی جنماز پڑھ لئی تی مچ رہ پریشان رو رہے ہو سعیدہ دا میں ویکھ تی میری مان دے آسو تروٹے نہیں شل جوان پتران سامنے ماں نہ رو امام گل نہیں کر دے پریشان ہو سا کیا بیٹا تیرا نہیں پتا میں عجراتی نہیں سو سکی پتہ نہیں سعید لگ دے گم سونہ بھی کوئی امام خیر خواب آیا ہے امام خواب خیال دے نہیں پریشان ہو بھی دا پتر دے مولے تے ہترہ کیا دی نہیں سعید خواب خیال دے جی خواب اچھ معصوم دی زارت رو ہے امام کڑے معصوم دی زارت رنی تے رو کیا دی ویڑا میرے میں ڈٹھ ہے محمد دی 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 وال گھنی مرحب آؤ سونی آئی کرن آلیا کدی میرے ویڑے چس کون نج رون دی آئی کدی اس کون آل یاد ماد میرے گھر رو نا خیر کوئی نہیں اما خیر ہوئی گی اما نا پریشان ہو ایک گل ما پتر دی درمیان پی ان دی سعید ما نو سلی پی دین دی دی تے بو تے دست تک ہو گئی ما دی بار نکل وی کون سعید اٹھ کڑی الجوان گھرد ابو اکھول گھوڑ سوار گرد لباس پسین دے بدن گھوڑ دے بدن پسین انٹ پک دے جی سامن دی بارش ہو مڈا ساد دے دست دور سفر کر کیا دے دروازہ کھول کھول تے سلام کی تے میرا بھی سلام پہل اللہ گھوڑ سوار کی تی آ انت سعید تُو سعید پچھلے دن شادی تیری ہوئی جی میری ہوئی تُو سی کون کتوں آئے تیری نکلے گی سوڑے ماحول کس بھیجے مرحبا مرحبا بھئی سوڑا ماحول مانگیا جو حولیاں پھیلائی مہکوین حسین تے کربلا پہلے دروازے بچ کھلوتے پکھین جی میں کہا لگ دا بھاج کے گلی نکلے گوڑے نو آگا جو پکڑے سج ہاتھ آپ تی رکھیں بہت سادے کہتے بسم اللہ ٹھیک آگئے میرے بعد شادی کاسد ہو تیر میرے واسد دنیا تُو نو کریں تے پی رہن دیں آجو آجو بسم اللہ آجو واقع چھکے جاؤ آجو لانا میں کوئی نہیں وقت تھوڑا ایک گل کر سج دیں میں اینج بیکھے دیس موڑا سال آجو موڑا سال لت تے میں بیکھے داڑی بھی رکھی اس دے لبان دی سکری شال قدی تُس تس سنو نہ بیکھو آجو مل سا آرہ پتہ دا واسطے نالوی میں تنظین تھے تھڑا شربت پیمان میں نہیں مان زکرہ تُوشی تیری آئے نہ نکلے جدہ تھڑا شربت پیمان بے نیاز دا سعید آجو کوسر پیمان میں نہ پی کیوں سا کیا کوسر پیمان نہ لے تری جا دیں جنگ لائیں تس بی بسم اللہ پڑ کے پاک دے تیوی چو خط کٹی آس آدھے خط فرزند زہرہ دیں خط سنبھال تے مو میرے الکار سنے سن سن سید آدھے میں خاتین لائے سین نال جی میں کاری قرآن نولا آدھے میں انو کی سنے آن ہو سکے پہلا امام پی دینی انہ کی میں غریب دا سلام دو جا پی سفر نہ میری مودت میری بس را قربلا قریب کر دیا تیسرا پی دینی جی آمنا وی تی دا محرم دی دیگر تک اکبر دی بارات تیار میں تیرا را ایک سن خط لیلے آئی سنے سننے میری زاکری دا سنن اشارہ جی یقین جملے تی خیرات ملے گی جو نا دا خط لیلے سنے سنن لیلے سن لیلے سن لیلے رکھنا میں کوئی نہیں ایک خط تی سن رسول پتر حسین آخری طبع تک اب الفضل اللہ باس من بٹھان آئی اتھ آک ایک نویک سن تیرے واس دی تی مولا غازی یہ چونکہ غازی یہ باز دا شگر دے کمبر لاپے آدھ ادھ استاد کے آدھ آدھ میرے کن المور آکے علی دا پتر رندہ ہی تی رور ہو کہ سعید نوہ کی خات بندیاں میں چناک ہو رہا او صد میں کر میری مجلوس ہو گئی خات ہر بندے دے سامنے نہ کھولی میں غیر دا سلطان اے منتہ کر دے رہے امام دا کاسد واپس ٹھو گئے سورج صبح دا ہون نکل دا پہ سعید بوہ بند کر خات سین نال لا کے اکھا وسط دیا نے ماد مسل دے سامنے آویٹ جوان پتر روندے تپیس نگاہ ہیں سعید کون اوی روندہ ولی امم کاسد آیا کتھو امم کربلا تو کربلا تو ساری رشتداری کوئی نہیں کس بیجے امم حسین ابن علی حسین دا نام سن کے مومن آئی مسلط تلی اٹے کے تازیم اٹھی بادشاہ دے نام آستے پھر بیٹھی بسم اللہ آج تے پیر ہوئی میرا مرشد خیر ہوئی بٹھائی میرے پیر دے کاسد امم نائی باندہ پانی پیوائی امم کون پینا پتر دے موڑنے تے ہترا کیا دی مہتن کون بگس نائی اٹھارہ جیٹ گرمی موسم تے میرے پیر دے کاسد انت سا ٹھو رہے مہت پیر ہترا کیا دے امم مین گلے نہ دے کوسر پیمام نہ پیدا کوسر پیمام میں جنگل انت سے بیٹھے آئے پڑھے امم منع کی تے نہ پڑھیں آدھ امم بکی رہے ہر بی آکھ پڑھے آدھی پاک ہو گئے سمجھ آگئی پچھلے سال گئی مدینے بہن بیرا اکبر دی جانجنیا کو گلہ کر دیا ارہ پچھ دھمہ پیان حسین دے سوڑے پتر اکبر دی حلب چھا دی تیاری پہ کر دیا کمی سمن کے نوکر سمن کے سن بلا ایک منٹ کھلو جائیں میں تیریا بہن بلاؤ ماؤ انجیں مسلط تلی بلڑی ماؤ پیروں جو تیلت تھی سر دی چادر گلے تیروں روکے سعیدیاں بہن بہ راجو بادشاہ کبر دی شادی دا خاتا سعیدیاں چادر سنبھال کے ماؤ مسلط سعید سجے پاس ماؤ نگاوی پتر بہن نگاوی لہون پڑ سعید خط کھولے پہلی سطر انہ اللہ وانہ الہ بھولتے نہیں گیا دیا امہ بھولیا نگا لکھ دیا من حسین ابن علی عج پہ لکھ دیا من حسین ابن فاطمت زہرہ اگے پڑھے سعید فرمایا اگے امہ لکھو ہے مدینہ نہیں میں کربلان اٹھائی رجب دیگر آئی وسط شہر چھٹ پے چار شبانہ میں مکہ آیا پنج مہینے میں مکہ بیٹھا اٹھ زل حج حالہ تنج بن گئے حاج نومرچ بدل کے ایرام تروڑ کے میں مکیوں بن حج کیتے نکل پیا نو زل حج میں جنگل چاہیئے منن آلیں تیرے تکے لکاو دا زل حج مسلمان عیدہ کیتے یا نے میرا حسین دا نقصان آ نہیں سگیا تیری تاریخ دے میری اکبر دی تاریخ مل گئے بارات اکبر دی نالے اکبر دی جنج میرے نالے میں تیر دا محرم دی دیگر تک انتظار ترسا تم آمیں تیری مربانی تیری سفارش وڈی سر چہنا تیر نا اکبر دے بارات یہ چلکھی حدیس تی پھر محلانے معاشر ملقات والسلام غریب حسین سمپورا لیا ختم ہو گیا بہن پہی رون دیا مائی پہی رون دیا اس علاقے آل فطرت جان دی خان چتر وان تھوڑا دی دی رون دیا کنال مہنا پہی دیا سعید ختم بند کرن لگ تری بہن وے کی دیا سعید انج لگ دے ختم دے پچھلے پاس گال جیوے سعید ختم ٹلٹا کی تیما دے مت مسلط مت مار کی دے اما محمد مصطفیٰ دا حکم مومن با مسلط بے کے پتر واسط جو منگ اسی عطا کرنے اما بیٹھی مسلط محمد دواست ایک وار آل محمد دواست دیکھ اللہ قلو ایک دعا مان کے مگان یاد ہے اما آخ نشال میرا پتر سعید مر جائے ما تڑپ کیا دی کیوں آنا یاد ہے اما اکی نہ ہو میرا میں نہ پڑا اما خات دے پچھلے پاس لکھ آیا سعید بیرا میں زین عبد سلام مرحبا 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 میں شد کے بھائی اما ایت ہڑ پتہ لگے مولا کل نیم بطول دیا نال اما تیرا رات اللہ خواب سہیے اما ٹھیک بیان جن دیا بازار رل دی اما وان کبر چھے نی ہوں گا اما اللہ دے حوال تیرا خواب سہیے تی ہڑ پتہ لگے شہزاد من آل اما میں جان میں تیرا ہکو ایک بطران میں تیری زہی فیدہ سہارا لیکن او میرے پیر نے میں دی دو آدھا جمع اما دا توقع مومنہ بتر دے مونڈے تیرہ کیا دی سعید میری پرواؤ نہ کری میرے عقیدہ پچھنے تیری قسم میں تیرے جمع آج دے دن واس رازی میں اس لیونے مرحبا 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 بھائی بہنہ پیادیاں نے ساڑھی پرواغ نہ کریں کوشش کریں آلی آدھا بھرا بچ دے شاگر دن پیاد جلدی میرے ہتھیار لائے کوئی تیر چاکے کوئی کمان چاکے کوئی نیزہ چاکے ہتھیار سچ گے مانوا دے اللہ دے حوالے بہننوا دے اللہ دے حوالے بھجدہ جوان کڑی سعید گھوڑے دے قریب آئے گھوڑے تے بام ما کھان تے بے ہتھ مار کیا دے ایک وار واپس آئے امہ کیوں بلائے ہی فرمائے میرا پتر انہ جو لکھی آئی بس رہ کربلا قریب کر دے سم مین ملے مین ملے اوہی کسے دی کوئی لگ دی جدے ہتھاں دو مین دی اللہ رنگ نہیں لتا ایک وار میری پیاری نونا ملے امہ پتہ نہیں کڑے مذہبہ کی دے دی پتہ نہیں خوشی نال اجازت دے وے نا دے وے آدی میں نال درنیا ترہ بہنا سعید نال ماز حیف مرحبا 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 رون دی بیوی دے موڑی تے ہاتھ را کیا دے آئی در سن لگا میرے پیر دانا حسین مدینی علی سعید دان مرحبا میرے پیران تیوکھی بن گئی میں مہندہ پیاں میں زندہ واپس کوئی نہیں آنا پہن آئے سامنے مہ گوائے اتھران تیری مردی پیکے جانے تیری مردی میری ادت میری تا انتظار نہ کری عدت گزاری شریعت محمد تیت شادی کر میرے اللہ فار گئے ایک وار یا کھے دوئی گار کھا سم پرال یا تری دی وار یا کھڑ لگ مومنہ زوجہ تلیا تے کیا اٹھی سعیدہ ہاتھ پکڑ کیا دی تُو چھپایا میمی چھپے دی رہیا الحمدللہ انہیں جوڑ جنگے رلائے جنا دے تُو من نال میمی اُنا دی من تدار تیرے الخات آیا میرے کمرے جگ بی بی آئی جن کالا پر کا پایا یا جن دے مت تے ماؤ دی پٹی بنی آئی پاس مرحبا بیٹا بیٹھ کے بیٹھ کے میں صدقے میں صدقے صحیح جے تُو من نال تے مہمی من تدار کالیا جنت نال مہم نال جا مہم نال لی تے الحمدللہ پھر تُو جان دی اسے میرے مام حسین باد شادی فکر عورت جہاد کوئی نہیں آئی تے میں کوئی تلوارا چلانی یا نے کے کر سے جا کے کربلا دی تو پتر علی دی نوکری دی میں علی دی خدمت جتے گئی بطول دی ہمیں نال لگی ویسا مگئی میری مجلس اگیا بیٹھے گھوڑے پیچھے بیوی بہا محرم دا سورج پہ نکل رہی بسرے چکربل مو کر سفر شروع کی تانے کدی گھوڑا ٹور دین کدی بھجین دین سارے رست گھوڑا بجد آئے کدی کدی موم نزو جائے سعید آدی سعید میں تھک پہیاں آئیست ٹور حسین بادشاہ جو لکھ بسرہ کربلا قریب کر دی سان جل دی نکر انشاءاللہ سپوچ میں تھک پہیاں میں گھوڑے آندھے سفر شروع کدی نہیں کی تے کھا سمپور آلے آمین ممبر دی سمیں سارے رست دی رہی آئیست تا محرم دا سورج دو پار تی آئے سعید گھوڑے ٹپ پہ کربلا تے قدم رکھے آئے پہلا قدم گھوڑے دا ٹپے دیا لکھا دیا آواز آئیے مارو ایدہ کوئی نہیں رہ گیا جیڑی سارے رست دیا یا اس تا ٹور کند تے مط مار کیا دیا یا ان بھجا یا مین لہا کے بڑے یا دی گھوڑا تے د بھجا پہ آق سدہ آئی تے آج ایک چان زہرادا آواز دیندے ہوکے غربت دے بیچ بند پیو سوبرادا رو رو کے پیادی سید پیوین سنیند نا بی بی آلی آدے وین دے آمید آدھ براند این نا ہو ایک میر ہور کر لوا مک میری مجلس سید آدھ آدھ بھوڑا ٹب کرب لات اللہ آئے چند خیم کال آلم لکھا چیز دا آیا آدھ میں زوجہ آئی خیم اشارہ کی تے اللہ دے حوالے ٹورجا آدھ میری زوجہ خیم الطوری میں گھوڑے دی کند نالو تلوار کھو لی گھوڑے شند ڈھیر میں مارو مارو دیا صدا آدھ حچانک شورو مارو ایدھ کوئی نہیں رہ گیا آدھ میں اینج ڈی ٹھے کرب لات ٹب نال تلوار تلوار پہیاں لگ دیا کھا سمپور آلیا سید آدھ میں ٹب تلو تھے میں ڈی ٹھے قیام دا منظر زجر بن قید حسین والا چھو پکڑیا کتے دا بچہ تمہ چھے پہ مار دا میں کھین نہ مار میں دا وارس آگیا وارس دا نام آئے سید میں کہ حسین تلیا بلند کی تھی را کیا دے جل دیا میرا اکبر مر آگیا مولا تو ڈی دنی کیوں چٹی ہو گئی را مان آئے مل یک لاخت ضعیفی چھا گئی اوہ میں پرچی تھی اے